اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے اکثر مرغے کو بانگ دیتے بھی سنا ہوگا اور گدھے کو ڈھینچو ڈھینچو کرتے بھی سنا ہوگا آئیے آج حدیث کی روشنی میں جانتے ہیں کہ مرغہ بانگ کیوں دیتا ہے اور مرغے کی بانگ سن کر کیا کرنا چاہیے اور یہ بھی جانتے ہیں کہ گدھا ڈھینچو ڈھینچو کیوں کرتا ہے اور اس کی آواز سن کر ہمیں کیا کرنا چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں نور ایسٹن کی نئی آنے والی ہر ویڈیو لیکچر کی اطلاع آپ کو بزریا میسج مل جایا کرے تو نیچے موجود سرخ رنگ کے سبسکرائب اور بیل کے بٹن کو ایک ایک بار دبا دیں یہ بلکل فری ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3303 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مرخ کی بانگ سنو تو اللہ سے اس کا فضل کا سوال کیا کرو کیونکہ اس نے فرشتے کو دیکھا ہے اور جب گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو کیونکہ اس نے شیطان کو دیکھا ہے شیطان کے چانل سے جو رہنے اور نئے آنے والی ویڈیوز کے آلارٹ حاصل کرنے کے لئے نیچے سرخ رنگ کے سبسکرائب بٹن اور گھنٹی کے آئیکن کو ایک ایک بار ضرور دبا دیں موسیقی